بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرم ناظرین اس کے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے تفقیم اور ترقیق یہ سبق پڑھا تھا اب انشاءاللہ آج کے اس اپیسوڈ میں ادغام کا بیان اس عنوان سے انشاءاللہ ہمارا آج کا درس ہوگا اس لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو دو طلبہ ہیں انس اور یاسیر ان کے ساتھ آپ بھی شریک ہوں اور آپ بھی تمام خواہت کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس کو مثالوں کے ذریعے سے اس کو ادا کریں ادغام کا بیان ادغام کا معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں ملانا یہ اس کا لفظی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں ملانا مدغم کرنا اس کو بلتے ہیں ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا پہلا حرف جس کو ملاتے ہیں اس کو مدغم کہا جاتا ہے اور جس میں ملاتے ہیں وہ مدغم فی کہتے ہیں یہ عربی لفظ ہے مدغم اور مدغم کی مدغم یعنی ملایا جانے والا وہ پہلے ہوتا ہے اور مدغم فی جس میں ملایا گیا ہو تم پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں یہ ادغام کے دو جز ہیں مدغم اور مدغم فی جب تک مدغم اور مدغم فی نہیں رہیں گے تو ادغام نہیں ہوگا ادغام کے لیے دو شرطیں ہیں نمبر ایک مدغم ساکن ہو اور مدغم فی متحرک ہو ساکن جس حرف پر جزم ہو اور متحرک جس پر حرکت ہو زبر زیر پیش ہو تو یہاں پر ہم کو دھیان رکھنا ہے مدغم جو ہے ساکن ہوتا ہے اور مدغم فی متحرک ہوتا ہے یعنی پہلے حرف پر جزم ہوتا ہے اور دوسرے حرف پر زبر زیر پیش کی حرکت ہوتی ہے تو مدغم ساکن ہو اور مدغم فی متحرک ہو یہ سب سے پہلی شرط ہے اگر یہ شرط نہیں پہ جائے گی تو ادغام نہیں ہوگا دوسری شرط ہے مدغم اور مدغم فی دونوں الگ الگ کلمہ میں ہوں ایک کلمہ کے اندر ادغام نہیں ہوتا مدغم اور مدغم فی دونوں الگ الگ کلمہ میں ہوں یعنی پہلے کلمہ کے آخر میں مدغم ہوتا ہے اور دوسرے کلمہ کے شروع میں مدغم فی ہوتا ہے تو جب مدغم اور مدغم فی دونوں الگ الگ کلمہ میں ہوں اور مدغم ساکن ہو اور مدغم فی متحرک ہو تو ادغام ہوتا ہے یہ دونوں شرطیں لازمی ہیں اب یہاں دیکھنا ہم کو شرائط اگر موجود ہیں تو اس کے لیے اسباب بھی ہوتے ہیں ادغام کے دو اسباب ہیں یعنی ادغام کیوں ہوگا مدغم ساکن ہوگا مدغم فی متحرک ہوگا لیکن ہر ساکن اور اس کے بعد والے متحرک میں ادغام نہیں ہوتا تو یہاں پر ادغام کے لیے کچھ اسباب ہیں ہم کو ان کو سمجھنا ہے ادغام کے تین اسباب ہیں تماثل تجانس اور تقارب تماثل کہتے ہیں مدغم اور مدغم فی ایک ہی حرک ہو جیسے مثال کہتے ہیں مدغم با ہے تو مدغم فی بھی با ہوگا جیسے یہ تماثل اس کے اندر پایا جا رہا ہے کہ با ساکن ہے اس کے بعد پھر با متحرک ہے اسی طریقے قل لی منی الارض یہاں پہ قل لی منی الارض قل میں لام ساکن ہے اس کے بعد لام کے نیچے زیر ہے اسی کے دوسرے کلمے میں تو یہاں پر دھیان رکھنا ہے مدغم اور مدغم فی وحی حرک ہو تو اس سبب کو تماثل کہتے ہیں تو سب سے پہلا سبب ہے ادغام کا تماثل ہو اگر تماثل پایا جائے گا مدغم اور مدغم فی میں تو ادغام ہوگا دوسرا تجانس تجانس کہتے ہیں ایک مخرج کا ہونا انہیں دونوں ایک مخرج کے ہونا چاہیئے مدغم اور مدغم فی ایک مخرج کے ہوں تو اس کو تجانس کہتے ہیں اگر مدغم اور مدغم فی ایک ہی مخرج کے ہیں تو بھی ادغام ہوگا اگر ایک مخرج کے نہیں ہیں تو بھی ادغام نہیں ہوگا تو اس کو دھیان رکھیں گے مدغم اور مدغم فی ایک ہی مخرج کے ہوں تو بھی ادغام ہوگا جیسے وَقَوْلَ تَوَائِفَ تَا اور تَا دونوں ایک مخرج کے ہیں تو اس لئے یہاں پر بھی ادھام ہوگا قَدْ تَوَيَّنَت چونکہ ڈال مُدْغَم ہے اور تَا مُدْغَمْ فِي ہے تو ڈال مُدْغَمْ اور تَا مُدْغَمْ فِي دونوں ایک ہی مخرج کے ہیں اس لئے یہاں پر ادھام ہوگا قَدْ تَوْيَّنَتْ پَدھیں گے یعنی ڈال کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ تا کو پڑھا جائے گا مشدد تو جب مدغم اور مدغم فی ایک مخرج کے ہوں تو اس کو تجانس کہتے ہیں یہ بھی ایک سبب ہے ادغام کا تیسرا سبب ہے جب مدغم اور مدغم فی قریب المخرج اور قریب الصفات ہوں یہ بھی ایک سبب ہے ادغام کا یعنی تین اسباب پائے گئے یا تو مدغم اور مدغم فی ایک ہی حرف ہو اس کو تماثر کہتے ہیں یا مدغم اور مدغم فی ایک مخرج کے ہوں اس کو تجانش کہتے ہیں اور مدغم اور مدغم فی دونوں کے مخرج قریب قریب اور صفات قریب قریب ہوں تو ان کو تقارب کہتے ہیں قریب سے بنائے تقارب تو یہاں پر یہ تین اسباب ہیں تو ان تین اسباب میں سے اگر کوئی سبب نہیں ہے اور شرائط پائی جا رہی ہے تو ادغام نہیں ہوگا یا اسباب پائی جا رہے ہیں شرائط نہیں ہے تو بھی ادغام نہیں ہوگا تو یہاں پر ہم کو اس بات کو دھیان رکھنا ہے ناظرین دھیان دیں گے اور ارس آپ بھی دھیان دیجئے تو اگر اسباب نہیں ہیں شرائط موجود ہے تو ادغام نہیں ہوگا یا اسباب موجود ہیں تماثل تجانوس اور تقاروب کے لیکن شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں تو بھی ادغام نہیں ہوگا تو ہم کو معلوم ہوا کہ شرائط اور اسباب دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں یعنی شرائط اور اسباب دونوں پایا جانا ضروری ہے اب یہاں پر مدغم کے ساکن اور متحرک ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں ادغام کی ادغام صغیر ادغام قبیر یہاں اچھی طریقے سے اس کو دھیان دیں گے ناظرین مدغم اگر متحرک ہو تو کیا کریں گے یہ ہم کو دھیان رکھنا ہے جب تجسس میں رہی ہے آپ لوگ اب ہم نے کہا تھا کہ مدغم ساکن ہوتا ہے لیکن یہاں پر مدغم کے ساکن اور متحرک ہونے کے اعتبار سے ساکن تو سمجھ میں ہے متحرک ہو تو کیا ہوگا ہم کو یہ سمجھنا ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ دھیان دیں گے تو مدغم کے ساکن اور متحرک ہونے کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں ہیں ادغام صغیر اور ادغام قبیر ادغام صغیر وہ ادغام جس میں مدغم ساکن ہو اور مدغم فیر متحرک ہو جیسے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے ادغام میں با ساکن ہے اس کے بعد با آیا ہوئی ہے ظالمو ظال ساکن ہے اس کے بعد با آیا ہوا ہے قرب بی لام ساکن ہے اس کے بعد را آیا ہوا ہے اس کے قریب مخرج کا ہے اس لئے یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے تو یہاں پر ادغام میں مدغم ساکن ہو اور مدغم فیر متحرک ہو اس ادغام کو ادغام صغیر کہتے ہیں دوسری قسم ہے ادغام کبیر اب یہاں دھیان دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے ایک ایک لفظ پر ادغام کبیر وہ ادغام ہے جس میں مدغم اور مدغم فیر متحرک ہوں پس پہلے حرف کو یعنی مدغم کو ساکن کر کے دوسری حرف میں ادغام کریں گے کیونکہ بغیر ساکن کی ادغام نہیں ہوگا ہم پڑ چکے ہیں تو یہاں پر ساکن کیا جائے گا ادغام کبیر میں ساکن کیا جائے گا تو قرآن میں پانچ کلمات ایسے ہیں جن میں ادغام کبیر کیا ہوا ہے پہلے سے ہم کو صرف اس کے قائدے کے بارے میں معلومات رکھنا ہے ادغام کبیر سبو عشرہ کے جو قرآن ہے اس میں ادغام کبیر بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں اس کو پڑھنا تو ہم کو یہ اسطلاحات یاد رہنا چاہیے اور کیا اس کو کہتے ہیں ادغام کبیر یہ معلوم ہونا چاہیے تو ادغام کبیر وہ ادغام ہے جس میں مدغم اور مدغم فیر دونوں متحرک ہوں لیکن ملانے کے لیے زیادہ باتیں ساکن ہونا تو مدغم کو ساکن کر کے ادغام کرنا یہ ادغام کبیر کہلاتا ہے جیسے لا تأمن اصل میں لا تأمنو نا تھا دونوں متحرک ہے لا تأمنو اور نا جو ہے اس میں زبر اور لا تأمنو میں پیش تھا دونوں متحرک تھے تو پہلے نون کو ساکن کیا گیا ہے ساکن کر کے اس میں ملایا گیا ہے اسی لیے وہاں پر عشمام کیا ہے یا روم کیا ہے امام حب سے نے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ ادغام کبیر ہوا ہے اور نون پر پیش تھا لا تأمنو نا لا تأمنو نا یا تو عشمام کریں گے لا تأمنو نا تو یہاں پر عشمام اسی لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم جس کا ادغام کرنا ہے اس پر پیش تھا اس لیے عشمام کے ذریعے تو اس کا اشارہ کرنا ہے ہم تو پورے قرآن مجید میں امام حب سے کی روایت کے مطابق ادغام کبیر پانچ جگہ پر ہے نمبر ایک سورة البقرہ آیت نمبر دو سا اکھتر میں نعمہ اصل میں نعمہ ما دو میم کے ساتھ تھا تو اس کو وہاں پر ادغام کبیر کر کے قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم کو صرف معلومات رکھنا ہے ہم کو وہاں پر کچھ کرنا نہیں ہے وہاں ادغام کبیر ہوا ہے ہمیں اتنا معلوم ہونا چاہیے دوسرا سورة الانعام آیت نمبر اسی میں اتو حاجو ننی اصل میں اتو حاجو ننی بولو اتو حاجو ننی شواہ ننی ناظرین دھیم دیں گے اس کو اتو حاجو ننی دو نون کے ساتھ تھا پہلے نون پر زبر اور دوسرے کو زیر تھا تو وہاں پر ادغام کیا گیا ہے پہلے نون کو ساکند کر کے اس میں ملایا گیا ہے اتو حاجو ننی یہاں پر مشدد کر دیا گیا ہے اس لئے ادغام کی ویسے دو نون کو ملا کر ایک ہی نون لکھا گیا ہے کیونکہ وہاں ادغام کبیر ہوا ہے اگر دو نون لکھا جاتا تو پھر لوگوں کو پڑھنے میں دقیقت ہوتی ہے اس لئے اس کو پہلے نون کو ختم کر کے دوسرے کو تصدید دے کے ادغام کبیر کیا گیا ہے تیسرا سورة یوسف میں آیت نمبر گیارہ میں لا تأمننا اصل میں تھا لا تأمنونا دو نون کے ساتھ تھا یہاں پر بھی تو اس کو وہاں پر ادغام کبیر کیا گیا ہے لا تأمنونا پہلے نون کو دوسرے میں ملا گیا دوسرے کو مشدد کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ عشمام کیا گیا ہے اور روم بھی کر سکتے ہیں دو وجود سے امام حفظ نے پڑھا ہے عشمام اور روم سے یہاں پر ادغام کبیر کرنے کے بعد جیسے لا تأمننا لا تأمننا مشدد پڑھنے کے ساتھ ساتھ عشمام کریں گے یا پھر عشمام نہیں کرنا ہے اگر تو روم کریں گے لا تأمنونا لا تأمنونا لا تأمننا نون کو ہلکی سی حرکت پڑھیں گے اس کو روم کرتے ہیں چوتہ ہے سورة القحف میں مکننی بولیے مکننی 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 اصل میں مکننی کیا تھا مکننی مکننی دو نون کے ساتھ تھا تو وہاں پر بھی دونوں نون میں سے پہلے نون کو دوسرے میں ملا کر ایک نون لکھا گیا ہے اور اس کو مشدد لکھا گیا ہے اس کو ادغام کر کے لکھا گیا ہے تو مکننی اصل میں مکننی دو نون کے ساتھ تھا پانچوہ سورة الزمر آیت نمبر چونسٹھ میں تعمروننی تعمروننی شاواز اصل میں کہتا دو نون کے ساتھ تھا یہ بھی تعمروننی اس کو اچھے سمجھ لیں گے تعمروننی تھا دونوں متحرک ہیں نون تو پہلے نون کو دوسرے نون میں مدغم کر دیا گیا ملا دیا گیا اور پہلے نون کو ختم کر دیا گیا ہے ڈائریک ایک نون مشدد لکھا گیا ہے دو نون لکھنے سے پریشانی ہوتی لوگ پریشان ہو جاتا تھے ایک کلمے میں ادغام کیسے ہو رہا ہے تو ادغام ایک کبیر ہوا ہے تو اس کو پڑھیں گے تعمروننی تعمروننی اس طریقے سے پانچوہ جو ہے ادغام کبیر کی مثال تھی اب اس کے بعد باعتبار محل ادغام سغیر کی تین قسمیں ہیں باعتبار محل دو اعتبار سے قسمیں ہیں ادغام کی ایک تو ہے ادغام کہا کرنا اس کی اعتبار سے الگ قسم ہے اور کیسے کرنا یہ الگ چیز ہے کہا کرنا اس کی تین قسم ہے کیسے کرنا اس کی دو قسم ہے جیسے کیسے کرنا میں مثال کے طور پر غنہ کے ساتھ کریں ادغام یا بغیر غنہ کے کریں تو اس سے حالت معلوم ہوتی کیسے کرنا ہے غنہ کے ساتھ یا بغیر گھننا کے کرنا یہ کیے اور کہاں کرنا تو جہاں پر ادگام کی شرطیں اور اس کی شرائط پائے جا رہے ہیں یا اس کی جو تین اسباب ہیں تو ان تینوں کی جگہیں بتلاتا ہے تو یہ بتایا ہے باعتبار محل محل کے معنی جگہ ہوتا ہے محل عربی لفظ ہے محل اسی لئے ہم جہاں رہتے ہیں اس کو محلہ کہتے ہیں اور بادشاہوں کے رہنے کی جگہ ہے اس کو بھی محل کہتے ہیں تو محل محل کو باعتبار محل یعنی کہاں ادگام کریں گے اس کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں ادگام متماثلین یا ادگام مثلین ادگام متجانسین اور ادگام متقاربین تین جب مدغم اور مدغم کی وہی حرف ہو ایک ہی حرف ہو تو ادگام مثلین یا ادگام مت lihat ہوگا اس کو ہم دو تین طریقے سے بول سکتے ہیں جب مدغم اور مدغم پی ایک ہی حرف ہو یا اسیو کو دوسرے طریقے سے بول رکھتے ہیں کسی حرف ساکن کے بعد وہی حرف آ جائے وہی مطلب ہو اس کا بھی یا جب دو حرف ایک جیسے ایک جگہ جمع ہو اور پہلا ساکن ہو تو ادگاہ میں مثلین یا متماسلین کہتے ہیں جیسے ارہب بی کتابی بولیے ارہب بی کتابی پہلا حرف با ہے ارہب میں اور اس کے بعد بی کتابی میں با ہے ارہب بی کتابی ارہب بی کتابی قلی منی دونوں میں لا محسن میں آ رہا ہے قل اور لا اس کو متماسلین کہتے ہیں دال ساکن ہے اس کے بعد دال ہے یعنی مدگم بھی دال ہے مدگم پی بھی دال ہے تو اس لیے یہاں پر بھی ادگاہ میں متماسلین یا مثلین ہوگا فلا یسریف فی القتل فلا یسریف فی القتل یسریف یہاں پر فا ساکن ہے اس کے بعد فی القتل وہاں پر بھی فا آیا ہوئے دونوں میں تو مدگم اور مدگم بھی ایک ہی حرف ہے تو یہاں پر بھی فلا یسریف فی القتل فلا یسریف فی القتل یہاں پر بھی ادگام متماسلین ہوا یہاں پر ایک چیز کو ملحوظ رکھیں گے متماسلین میں اگر پہلا حرف مددہ ہے تو ادگام نہیں ہوگا جیسے اللہ دی یوسویسو دونوں یا ہے اللہ دی میں بھی یا ہے یوسویسو میں بھی یا ہے اللہ دی کی یا ساکن ہے لیکن وہاں پر ادگام نہیں ہوگا نہیں تو اللہ دی یوسویسو ہو جائے گا جو کہ پڑھنا مشکل ہے اور صحیح نہیں ہے یہاں دھیان رکھنا ہے متماسلین کا اگر پہلا حرف مددہ ہو تو ادگام نہیں ہوگا فضاقو وبال امریم فضاقو وبال امریم فضاقو وبال نہیں پڑھیں گے فضاقو وبال امریم فضاقو وبال امریم تو یہاں پر دیکھا آپ نے دونوں حروف مددہ ہیں پہلا حرف تو اس لیے وہاں ادگام نہیں ہوگا اور دوسری مثال بھی ہے فی یومین فی یومین ہو جائے گا اگر لیکن وہاں پر ادگام نہیں ہوگا کیونکہ پہلا حرف جو ہے متماسلین کا حروف مددہ ہے قالو وما قالو وما قالو 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 پہلا حرف جائے مدگم کیا ہے وہ مددہ ہے اور وہ ماں میں وہاں مدگم پی میں وہاں متحرک ہے تو ادگام مثلین کا قائدہ ہے لیکن حروف مددہ ہونے کی وجہ سے پہلا حرف ادگام نہیں ہوگا اس کو دھیان رکھنا ہے دوسرا ادگام متجانی سائن متجانی سائن بتایا تھا جب دو حروف ایک مخرج کے ہوں تو یہاں پر جب مدگم اور مدگم فی دونوں ایک ہی مخرج کے ہوں تو ادگام متجانی سائن کہیں گے اس کو یعنی دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہوں اور اگر اس میں دونوں آ جائیں ایک ساتھ اور پہلا ساکن ہو تو ادگام متجانی سائن ہوگا جیسے قد تبینا تو اس میں ہاں پہ ادگام ہوگا دالتا ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے اس لئے قد تبینا اس طرح سے پڑھیں گے قد تبینا قد تبینا قد دال نہیں پڑھا جائے گا اس میں دھیان رکھنا اس کو وقال طائفہ یعنی تا اور طا یہ بھی دونوں ایک مخرج سے نکلتے ہیں تو تا کو پہلا میں ادگام کریں گے اور تا نہیں پڑھا جائے گا جیسے وقال طائفہ وقال طائفہ ارکم معنا ارکم معنا اصل میں ارکب معنا با میم ایک مخرج کے ہیں تو با کا میم میں ادگام ہوگیا ہے تو با نہیں پڑھیں گے ارظلمو ارظلمو یہاں پر ذال اور ذا دونوں کا مخرج ایک ہے ہم نے اس کے پہلے مخارج میں پڑھا ہے ذال اور ذا ایک مخرج کے ہیں تو ذال ساکن بھی ہے اور ذا اس کے بعد متحرک ہے تو ذال کو ذا میں ادگام کر دیں گے ذال نہیں پڑھیں گے دھیان رکھنا اس کو نہیں پڑھیں گے ارظلمو حمزہ کے بعد ذا کو مشدد پڑھیں گے دھیان رکھنا ہے ذال لکھا رہے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ ادگام ہو گیا ہے اس کا ارظلمو یالہد ذالک یالہد ذالک یالہد ذالک ہاں اس طرقے سے یہاں ادگام ہے متجان حسین اب یہاں پر ایک چیز اور ہے متجان حسین ایک مخرج کے اگر حلق والے حروف ہیں تو ہاں ادگام نہیں ہوگا جیسے فصفح عنہم فصفح عنہم فصفح عنہم فصفح عنہم اگر حروف حلقی رہیں گے متجان تو ہاں پر ادگام نہیں ہوگا تیسرا ہے ادگام متقاربین متقاربین قریب قریب ہم نے پڑھا تھا تو جب مدغم اور مدغم فی قریب المخرج اور قریب الصفات ہوں تو ادگام متقاربین ہوگا ابھی ہم نے تقارب کے بارے میں پڑھا تھا تو یہاں پر وہی چیز ہے اگر اس ادگام میں تقارب ہے یعنی مدغم اور مدغم فی قریب المخرج اور قریب الصفات ہیں تو وہاں پر ادگام ہوگا جیسے اَلَمْنَخْلُقُمْ اَلَمْنَخْلُقُمْ اصل میں قاف کے ساتھ ہے اس کے بعد قاف ہے تو قاف جو ہے اس کو بڑا قاف آپ بولتے ہیں قاف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ قاف کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے اَلَمْنَخْلُقُمْ ہاں قاف نہیں پڑھیں گے قُلْرَبِّ اصل میں کہا تھا قُلْرَبِّ تھا لام اور را لیکن ادگام ہوگیا جوانو قریب المخرج ہیں اس لئے یہاں پر لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ڈائریک راک پڑھیں گے یہاں پر اس بات کا دھیان لکھیں گے لام اور را کا نون میں ادغام نہیں ہوگا اور میم کا فا میں اور با کا فا میں اور فا کا با میں ادغام نہیں ہوگا کیونکہ یہ تمام قریب المخرج ہیں لیکن چند حروف ایزیں ہیں جن کا ادغام نہیں ہوگا اس تو بتا دیا گیا ہے دوسرا ہے با اعتبار قیفیت ادغام سغیر کی دو قسمیں ہیں یعنی ادغام کیسے ہوگا ہم نے اس کے پہلے پڑھا ہے نون ساکر میں بھی پڑھا ہے تو یہی با اعتبار قیفیت ہوتا ہے یعنی خنہ کے ساتھ ہوگا یا بغیر خنہ کے حالات بتاتا ہے تو قیفیت اسے لئے تو اس کو ادغام تام اور ادغام ناقص کہتے ہیں دو قسمیں ہیں با اعتبار قیفیت پہلی ہے ادغام تام تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل ادغام تام وہ ادغام ہے جس میں پہلا حرف دوسری حرف سے پورا پورا بدل جائے جیسے قررابی لام جو ہے راہ سے پورا بدل جائے لام بلکل نہیں پڑھ رہا ہے قررابی قررابی مل لدنکا مل لدنکا مل لدنکا مل ربی کا مر ربی کا آپ دیکھ رہے ہو ڈائریک نون اور لام کو نہیں پڑھا جا رہا ہے مر ربی کا یہاں پہ من ربی کا تھا لیکن بلکل پورا پورا اس میں ادغام ہو گیا ہے تو مر ربی کا مر ربی کا یا لہر رالی تو اس میں مدغم پورا پورا مدغم فی سے بدل جاتا ہے دوسرا ادغام ناقش ادغام ناقش ہوئے ادغام ہیں جس میں پہلا حرف دوسری حرف سے بلکل نہ بڑھ لے بلکہ پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے یعنی جو غنہ کی صفت ہوتی ہے مثال کہ نون کے بعد یومین میں سے کوئی حرف آ رہا ہے یا واؤ میم نون میں سے تو نون کی صفت باقی رہے گی اور حرف بدل جائے گا اس حرف کو پڑھیں گے نہیں لیکن اس کی صفت باقی رہے گی ادغام میں پورا ادغام نہیں ہوگا اس کو ناقش اس لئے لکھا گیا ہے اگر پورا پورا ادغام ہوتا تو پھر وہ نون کی صفت نہیں باقی رہتی ہے تو اس لئے اس کو جیسے میں یا فعل اس میں جو نون کا ادغام کیا ہم نے نون نہیں پڑھ رہا ہے نون مل گیا یا میں لیکن نون کی صفت جو غنہ کی اور باقی ہے تو اس لئے اس کو ناقص کہا گیا اس ادغام کو ادغام ناقص یعنی وہ ادغام جس میں پہلا ہر دوسری عرب سے پورا پورا نہ بدلے من يفعل من يفعل من ولی تو یہ ادغام ناقص یہاں پر ہمارا ادغام کا سبق مکمل ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم حرب شمسی اور قمری کے قواعد سے شروع کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی